اسلام علیکم دوستو سابق وزیر اور پی ٹی آئے کے مرکزی رہنما فواد چودری کئی روز کی کشمر کش کے بعد اور کچہریاں جیل انٹرگیشن ہسپتال میں طبی معاینے چھیلنے کے بعد آج انہوں نے پہلی ایک پریس کانفرنس کی بڑی دھوہ دار پریس کانفرنس کی انہوں نے موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے خاص طور پہ ہم اس وقت آپ کو سنانا چاہیں گے ان کی ایک دھوہ دار بیان تھا عمران خان کی افغانستان کے حوالے سے پالیسی طالبان تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے عمران خان کا موقف بڑے بھرپور انداز میں فواد چودری نے دفاع کیا عمران خان کی افغانستان پالیسی اور افغانستان کے طالبان کے حوالے سے کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان افغانستان کو پشتون مائنسیٹ کو جانتے ہیں لہٰذا انہوں نے ایک ایسا رستہ اختیار کیا جس کے ذریعے شاید کوئی امن لائے جا سکتا تھا لیکن فواد چودری کے مطابق پی ڈی ایم کی حکومت نے اس افغانستان پالیسی کا بیڑا غرق کر دیا جو ان کی حکومت نے اختیار کی تھی پاکستان کے اداروں کے پاکستان کی حکومت کے فیصلے تھے جب آپ نے سوویت یونین کے خلاف یہاں پہ ایک لڑائی لڑنے کا فیصلہ کیا تو وہ صرف کوئی جنرل زیاو بھاک کا ذاتی فیصلہ نہیں تھا ساری پاکستان کے اداروں کے فیصلے تھے اسی طرح سے بعد کے فیصلے بھی یہ پاکستان کے سارے اداروں کے فیصلے تھے اس میں کابینہ شامل ہوتی ہے اسکیورٹی اداریں شامل ہوتے ہیں سارے اداریں شامل ہوتے ہیں تو یہ اس کو اس طرح سے نہ مسئلہ کیا ہاں آیا ہے مسئلہ یہاں آیا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ افغانستان کو سوشتے تھے افغانستان کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے ان کے اگر وہ کسی شخص کی پاکستان میں وہ عزت کرتے ہیں پاکستان میں کسی کی سنتے ہیں تو وہ عمران خان ہے اور عمران خان کا سٹانس کیا تھا ہمیشہ سے عمران خان کا سٹانس یہ تھا کہ سیاسی مسئلوں کے فوجی حل نہیں ہوتے یہی مسئلہ یہی معاملہ بلوچستان کے ساتھ ہے اس سے پہلے یہی مسئلہ مشرقی پاکستان میں ہوا یہی مسئلہ یہاں پہ افغانستان کے ساتھ تھا جو طاقت کا استعمال ہے وہ آپ کی سٹریٹیجی کا ایک حصہ ہوتا ہے سٹریٹیجی نہیں ہوتی یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ہزاروں لوگوں کو مار دینا ہے مم مار دینا ہے عورتوں کو بچوں کو اور اس کے بعد ہم نے ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ یہاں پہ تعمل ہو جائے گا کبھی بھی قبرستان بنا کے امن نہیں ہوتے لہٰذا جو ہم کہہ رہے تھے چھے مہینے سے ہم بتا رہے تھے آپ نے عمران خان کی طریق انصاف کی جو حکومت کی جو پالیسی کی وزہ وزہ فالسطان آپ نے تباہ کر دی ہے بلاول گھٹو صاحب جو ہیں ان کے امریکہ کے سترہ سے بھی زیادہ دورے ہو چکے ہیں افغانستان میں ایک دورہ نہیں ہو شہباز شریف جو ہے انہوں نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا آپ نے کہ کبھی افغانستان کے اوپر کوئی میٹنگ لی ہو آپ یہ ٹی ٹی پی کا جو معاملہ ہے حل نہیں کر سکتے جب تک افغانستان کی لیڈرشپ آپ کی پشت پہ نہیں ہوگی جب تک آپ کو ایک ڈیپلومیٹک ریلیشنشپ آپ کے آپ کے ان کے ساتھ ایک ریلیشنشپ نہیں ہوں گے کیونکہ سمپل بات ہے حملہ لوگ کرتے ہیں اس کے بعد وہ فالسطان جلے جاتے ہیں جب تک ان کی سپورٹ آپ کو حاصل نہیں ہوگی جب تک آپ چیزیں بہتر نہیں کریں گے خالی یہاں پہ اس طرح سے طاقت کے استعمال سے معاملہ پچیدہ ہوں گے طاقت کے استعمال ایک نقطہ نظر یا ایک سٹریٹیجی ضرور ہے لیکن یہ مکمل سٹریٹیجی نہیں ہے آپ نے جس طریقے سے پاکستان کے اندر یہ معاملہ چلایا ہے افغانستان کے اندر جس طریقے سے آپ نے اس کو تباہ کیا ہے اس کے بعد اب ہم بالکل ایک ایک ایکسپوز ہو چکے ہیں اور ہمیں فیلحال اس حکومت کی تو کوئی پالیسی سمجھ نہیں آتی کیا آخر وہ چاہتے کیا شباش اچھوازہ آصف جو ہے وہ بیان دے رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ٹیررزم عمران خان لے کیا ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے سیریس لوگ ہیں اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ افغانستان کی صورتحال کیا ہے اس وقت سیچویشن جو ہے وہ جا کدھر رہی ہے اگر عمران خان ٹیررزم لے کیا ہے تو ہمارے ساڑھے تین سال میں کیوں ٹیررزم نہیں تھا ہم نے تو انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں بہال کروا دی ہم نے پاکستان کو پہلی بات جو تھے وہ ٹورزم ڈیسٹینیشن پاکستان جو تھا اگر آپ کو یاد ہو ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں چل رہا تھا ٹروم ٹیررزم ٹو ٹورزم نو مہینوں کے اندر پاکستان واپس ٹورزم سے ٹیررزم کے اوپر چلا گیا اس ملکی انہوں نے کمر توڑ دی ہے آج ڈالر دوبارہ دو سو کتر روپے کے اوپر چلا گیا ہے حباد عزر صاحب ابھی جو ہے وہ معیشت کے اوپر ڈیٹیل بات بھی کریں گے ایک طرف پاکستان زخمی ہے ایک طرف پاکستان کی جو میڈل کلاس ہے لور میڈل کلاس ہے اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے تیس ہزار روپے سے لے کے دو لاکھ روپے مہینہ تک کمانے والا جو شخص ہے وہ اس وقت غربت کی چکی میں پس گیا ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آری بچوں کی فیس کیسے دینی ہے تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ کدھر چلی گئی ہیں اور اس کے بعد دہشت گردی واپس آ گئی